بسم اللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ ناظرین اگرامی الحمدللہ اللہ عز و جل کا شکر احسان ہے کل یعنی گدشتہ کل گارہ جماعت الاول سن چودہ سو پینتالیس جنی اور چھبیس نمبر سن دوہزار تیس بروز اتوار الحمدللہ اللہ کے بے انتہا فضل کرم سے چودہ پارہ بھی ختم ہوا اور سورة النحل بھی ختم ہوئی اور آج بفضلی تعالیٰ بارہ جماعت الاول سن چودہ سو پینتالیس جنی اور ستائیس نومبر سن دوہزار تیس پیر کا دن ہے اور آج سے پندھرہ و پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے اللہ عز و جل آپ تمام کو جزائے خیر رتا فرمائے اس کاروان میں جس کو شروع ہوئے تقریبا پانچ سال ہو رہے ہیں اور آپ برابر ہمارے ساتھ ہیں اس مہم میں اس تحریک میں اس قافلے میں جس کا آغاز اللہ عز و جل کے کلام سے ہوتا ہے ہر صبح کا جس کا عنوان ہے کیونہ آج کی صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں ہمارے دوست احباب ہم تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں افراد تک صبح کا یہ پیغام اللہ عز و جل کا آخری کلام انسانوں تک پہنچ رہا ہے اور آپ برابر شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سنتے ہیں دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا اشادہ گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو ہم آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ عز و جل ہماری اور آپ کی اس صحیح کوشش کو قبول فرمائے اس کا عجر ہمارے والدین کو اساتذہ کو اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ آپ اسی طرح بنے رہے ہیں اسی طرح جھڑے رہے ہیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس پیغام کو اللہ عز و جل کے کلام کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں بلا لحاظ مذہب جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سامنے کرام یہ عجیب اتفاق ہے کہ سور بنی اسرائیل اس وقت شروع ہو رہا ہے جبکہ مسجد اقصہ پر فلسطین پر جو حالات گدشتہ تقریباً ایک مہینے سے جاری ہیں ہماری ہزاروں فلسطینی مائیں بہنیں معصوم بچے بڑے بڑھے جوان تقریباً بیس ہزار شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں ان کے گھر نیست و نابود کر دئیے گئے ہیں اور عجیب اتفاق ہے کہ سور بنی اسرائیل کی ابتدا ہی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے جس میں مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصہ کا ذکر ہے اور جس کو اللہ عز و جل نے برکتوں والی زمین دے رکھا ہے اور قرار دیا ہے کہ اللہ نے اس جگہ کے اندر بے انتہاب برکتیں رکھی ہیں آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ظالموں کو بالخصوص یہودیوں کو تباہو تاراج کر دے اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے اگر ہدایت نہیں ہے تو ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے آئیے دعا کرتے ہیں ان معصوم شہیدوں کے لیے ہماری معصوم ماں اور بہنوں کے لیے ہمارے موڑھے اور نوجوانوں کے لیے جو مسجد اقصہ کے لیے آئے دن اپنی جانتن کا نظرانہ پیش کرتے ہیں دو دن کی اطلاع ہے کہ کچھ وقت کے لیے جنگ بندی روکی گئی ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یہ جنگ بندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو فلسطین آزاد ہو مسجد اقصہ کی حفاظت ہو اور پھر ہماری جبین مسجد اقصہ کی سرزمین پر نیاز جبین نیاز ہم خم کریں ہماری پیشانیاں سجدہ ریز ہوں اور ہماری پیشانیاں منور ہوں مسجد اقصہ کے سجدوں سے آپ تمام دعا کرتے رہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل جل سے جل فلسطین کو آزاد فرمائے اور ایک آزاد مملکت بنائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی أسراب عبده لیلا مین المسجد الحرام الیل المسجد الْمسجد الحرام الیل المسجد الْاقصہ الَّذی بارکنا حوله لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ نشانیوں کا مشاہدہ کر آئے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا معلومت مزیل اِنَّهُ اِنَهُ اِنَّهُ اِنَّهُ مُحْمّد سَنَلّى اَلَيْهُ سَلَمْ بدایت الْمَسْجِد الحرام تُعِل الْمَسْجِد الْاقصہ اِنَّهُ وَسِرْا وَسْتَانِينَ مُحْمد مِنْ اِنَّهُ اُنْهُ سَنْدِيَّ بِالْا موسیقی